بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی جنرل فیض حمید کے بارے میں بہت سارے لوگ اس وقت باتیں کر رہے ہیں اور ان کا نام بار بار لیا جا رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنرل فیض حمید جو کہ اس وقت کور کمانڈر پشاور تینات ہیں ادھر حقیقت ہیں کیا ان کی پروفائل کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنرل فیض حمید کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ اس وقت کور کمانڈر پشاور تینات ہیں جب انہیں کور کمانڈر پشاور تینات کیا گیا تھا تو اس وقت بہت ساری چمہ گوئیاں ہو رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ کیا واقعی جنرل فیض امید آنے والے آرمی چیف ہوں گے اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ معاملہ کیا ہے آئیے اسے ماضی کے پس منظر میں ہی دیکھتے ہیں اس وقت جب انہیں تینات کیا گیا تو سوشل میڈیا جنرل میڈیا سیاسی حلقوں اور دیگر مطلقہ افراد کے درمیان یہ بحث زورو شور سے جاری اور ساری رہی کہ آنے والے آرمی چیف جنرل فیض امید ہی ہوں گے ساری دنیا میں نیشنل سیکیورٹی کے ادارے زیر بحث آتے ہیں اور آتے رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں یہ ریشو کچھ زیادہ ہی ہے بلکہ یہ بحث وقت سے پہلے بھی شروع ہو جاتی ہے گزشتہ چھ سات مہینوں سے یہ بحث چہمگوئیوں کی صورت میں ہو رہی تھی اور پھر کھل کے سامنے آگئی وہ اس لیے کہ جنرل فیض امید پشاور کے کور کمانڈر تینات کیے گئے اور کسی بھی آرمی چیپ کے لیے کم سے کم چھے مہینے تک کسی کور میں بحثیت کور کمانڈر تینات رہنا لازمی ہے حالانکہ اور بھی تبادلے ہوئے اور آئیس پی آر نے اس کو معمول کے تبادلوں اور تقریوں کا ورگ گردانا مصرح یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ سے ڈی جی آئی ایس آئی کا حدہ اگر ایک جانب بہت اہمیت کا حامل رہا ہے تو دوسری جانب سیاسی آمیزش کی وجہ سے سیاسی پارٹیوں اور سیاسی قائدین کے ساتھ الجھاؤ ٹکراؤ اور داؤ پیش کے تسلسل میں تنازیات میں بھی رہا ہے سیاسی طور پر اپوزیشن تو کبھی اس ادارے کے سربراہ سے خوش رہے ہی نہیں جس کی تازہ ترین مثال اس وقت مریم صفدر اور آصف علی زرداری گینے جا سکتے ہیں لیکن اگر موجودہ تناظر میں دیکھا جائے جنرل فیض حمید کو جب کور کمارڈر پشاور تینات کیا گیا تھا تو اس سے پہلے جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی بھی تینات کیا گیا تھا اور اس وقت تو جنرل فیض حمید کے بارے میں بہت سارے لوگ ہی جاننے لگ گئے تھے جب وہ افغانستان میں موجود تھے اور چائے کا ایک کپ ان کے پاس موجود تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنرل فیض حمید ہیں کون لیفٹنٹ جنرل فیض حمید کا تعلق بلوچ ریجمنٹ سے ہے اور وہ آئی ایس آئی کے انٹیلیجنس ونگ کے سرورہ رہ چکے ہیں لیفٹنٹ جنرل فیض حمید جنرل ہیڈکوارٹر جی ایس کیو میں بطور پاک فوج کے اڈیوٹنٹ جنرل کے فراز بھی انجام دے رہے تھے لیفٹنٹ جنرل فیض حمید کا نام اسلامباد میں تیری کے لبیق پاکستان کے جھرنے کے خاتمے میں مرکزی کردار کے طور پر سامنے آیا تھا حکومت اور ٹیل پی رانوماؤں کے درمیان معاہدے پر بھی ان کے دست خطے ایک میڈیا بریفنگ کے دوران ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف افور نے لیفٹنٹ جنرل فیض حمید کے متعلق پوچھ جانے والے سوال کے بارے میں کہا تھا کہ جنرل فیض حمید اور ان کا ڈپارٹمنٹ پاکستان کی سلامتی اور امن اومان کے صورتحال میں وہ کردار ادا کر رہا ہے جس کے بارے میں عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ترجمان پاک فاز کا کہنا تھا کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کئی دیشتگرد حملے ناکام بنائے تو یہ جنرل فیض حمید اور ان کا ڈپارٹمنٹ ہی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ بات کہنے کے قاول ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی پاکستان کی سلامتی کے کئی ایسے محاذ ہیں جہاں جنرل فیض حمید اور ان کی ٹیم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح وطن عزیز کے دفاع میں کھڑی تھی لیفٹنٹ جنرل فیض حمید کو اپرل میں لیفٹنٹ جنرل کے عودے پر ترقی ملی تھی یعنی اپرل دوہزار اکیس میں اور اس کے بعد انہیں یوم پاکستان کے موقع پر صدر پاکستان نے حلال امتیاز ملٹری کے عزاز سے بھی نوازہ تھا جنرل فیض حمید کو لے کر بہت ساری باتیں کی جاتی رہی اور تو اور آپ کو یاد ہوگا جب وہ کابل میں گئے تھے تو اس وقت بہت ساری ایسی باتیں سامنے آئی تھیں جن کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ جنرل فیض حمید کابل میں مداخلت کرنے گئے ہیں ہارڈل کی ایک لابی میں جب ایک ریپورٹر نے ان سے اس دورے کے بارے میں پوچھا تو جنرل فیض نے مختصر جواب دیا فکر نہ کریں سب ٹھیک ہو جائے گا پاکستان کی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی کے سرورہ جنرل فیض حمید کا اس وقت کا دورہ کابل میڈیا پر چھائے رہا تھا یہ دورہ دنیا بھر میں بحث کا موضوع بنا رہا تھا کہ جب افغانستان کی نئی حکومت بنی نہیں تو ان کے جانے کا اصل مقصد کیا تھا جنرل فیض حمید پاکستان میں تو محض سرکاری بیانات کے تصاویر میں ہی دکھائی دیتے ہیں لیکن کابل میں وہ پبلک میں نظر آئے تھے چائے کی ایک یا کافی کی پیالی کے ساتھ تصویر پر بھی بحث ہوئی کیا وہ جانبوز کر جاری کی گئی یا محض ایک اتفاق تھا کابل سرینہ ہوتل میں لی گئی اس تصویر میں وہ بہت کیجول تھے پھر طالبان کنٹرول کے بعد حالات کی کورج کے لیے آئے صحافیوں سے پر اس ہوتل میں وہ ان سے ملے بھی اور بظاہر چلتے چلتے ایک دو سوالوں کے جواب بھی دے گئے کابل میں پاکستان کے صفیر منصور احمد خان بھی قریب ہی ان کی مرد کے لیے موجود تھے ان کے دورے کی خبر پاکستان یا کہیں اور چلی ہو یا نہ چلی ہو بھارت میں خوب نشر ہوئی اور ہر چینل اسے اپنے زاویے سے پرکتا رہا کسی نے اسے کیجول تصویر سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ پاکستان اب مکمل کنٹرول میں ہے لیکن کسی کے لیے یہ تصویر ظاہر کر رہی تھی کہ شاید انہیں کابل میں کوئی زیادہ پذیرائی نہیں ملی ہاٹیل کی لابی میں جب ایک رپورٹر نے ان سے اس دورے کے بارے میں پوچھا تو جنرل فیض نے مختصر جواب دیا فکرنا کریں سب ٹھیک ہو جائے گا حکومت پاکستان نے اس بارے میں کچھ زیادہ بیان اس وقت نہیں دیا تھا یہ بات بھی یاد رہے کہ جنرل فیض حمید کے بارے میں جتنے بھی اس وقت باتیں کی جا رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جنرل فیض حمید کو سیاسی مداخلت کے بارے میں بھی مختلف جگہوں پر سامنا کرنا پڑتا تھا تنقید کا یعنی انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ سیاسی مداخلت کرتے ہیں برسر اقتدار سیاسی قیرت کو روز روز یہ بولنا پڑتا تھا یہ عوام کو باور کروانا پڑتا تھا کہ حکومت اور فوج ایک پیج پر ہے اور موجودہ سیاسی قیرت بھی ایک ہی پیج پر نظر آتی ہے حالانکہ یہ بولنے کی نہیں بلکہ سمجھنے کی بات ہے کہ حکومت اور فوج کو لازمان ایک پیج پر ہونا چاہیے اگر اس پیج پر نہ ہو تو چلنا کیسے ممکن ہوگا لیکن سیاسی طور پر ہمارا یہ ایک سیاسی مزاج بن چکا ہے کہ کوئی خبر ہی نہیں ہوتی اور حکومت اور فوج ایک پیج پر ہو بلکہ خبر اس وقت بنتی ہے جب یہ دونوں یا تو ایک پیج پر نہ ہو یا پھر معمولی سا بھی اختلاف کا شائبہ ہو جیسا کہ ہوتا رہا ہے مسئلہ ہمارے خیال میں صرف سیاسی نہیں بلکہ یہ فوج کے اندرونی معاملات کا بھی ہوتا ہے اس وقت تین جنرل فیض حمید سے سینئر ہیں اور جنرل کمر جاوید باجبہ کو ریٹائر ہونے میں سال سے ایک مہینہ اوپر کا عرصہ باقی ہے یعنی جس وقت یہ بات کہی جا رہی تھی اس وقت اب تو نومبر میں جنرل کمر جاوید باجبہ ریٹائر ہونے والے ہیں اور اس کے بعد بھی ان کی عمر اگر دیکھا جائے تو سال سوا سال بچتی ہے این ممکن ہے کہ ان کو بقی عرصہ کے لیے بھی توسیح دے دی جائے تو ایسی صورت میں جنرل فیض حمید پھر آرمی چیف نہیں بن سکتے اور اس عرصے میں ریٹائر ہو جائیں گے ہاں البتہ جنرل کمر جاوید باجبہ ریٹائر ہوتے ہیں اور ان کو مزید توسیح نہیں ملتی تو جنرل حمید کے لیے کچھ وقت کے لیے موقع بن سکتا ہے لیکن درمیان میں جو تین اور جنرلز ہیں وہ بھی تو کوالیفائیڈ اور فل پروفیشنل ہیں وہ بھی اس سب سنیریوں کا یقیناً بغور مشاہدہ کر رہے ہوں گے ہمارے خیال میں یہ بات اس وجہ سے زبان زدیام ہوئی کہ ان تقرریوں سے خاص کر جنرل فیض حمید کے اٹھانے اور ان کی جگہ جنرل انجم کے تقرری پر وزیر آزم عمران خان اس وقت راضی نہیں تھے کہا یہ بھی جاتا رہا کہ وہ چاہتے تھے کہ جنرل فیض حمید مزید 6-7 مہینے رہتے اور اس کے لیے بنیاد افغانستان کے موجودہ حالات کو بنایا گیا جبکہ ہرانے والا جنرل اتنا ہی پرفیشنل ہوتا ہے جتنا جانے والا ہوتا ہے ایک اڑتی خبر میں ایک منجے ہوئے صافی نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو روحانی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو تبادلے اور تقریاں ہو رہی ہیں وہ آپ کے لیے نیک شگون نہیں ہیں جس پر عمران خان چاہے اس لیے بھی تیار نہیں ہو رہے تھے پھر ایک واقعہ آیا اور واقعہ ہم نے یہ دیکھا کہ عمران خان رک گئے اکثر دیکھا گیا کہ عمران خان کی باری کہلیں یا اختیار کہلیں ہیں اور وہ اس کو استعمال کرنا بھی چاہ رہے ہیں دیکھنا اس وقت ہی ہوگا کہ وہ انہیں راس آیا ہے یا نہیں یعنی موجودہ تناظر میں تو انہیں راس نہیں آیا انہیں وزیراعظم نہیں رہنے دیا گیا لیکن ان کی یہ خواہش کہ جنرل فیض حمید آرمی چیف بنے یہ پوری نہیں ہو سکی تھی دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جنرل فیض حمید ایس آئے چیف کے بعد کور کمانڈر پشاور رہنے کے بعد آرمی چیف بنتے ہیں یا نہیں